اسلام علیکم آج کی میری ویڈیو نظر کی ویڈیو کا نظر کی کمزوری اس کا پارٹ ٹو ہے نظر کی کمزوری کی وجوہات کم روشنی میں کام کرنا بہت زیادہ قریب سے موبائل دیکھنا یا بہت تیز لائٹ کے اندر کام کرنا یہ تین فیکٹر مین ہوتے ہیں ہم ان کے حساب سے میم میڈیسنز کو دیں گے اور اس سے جو مسائل ہیں وہ بھی کیور ہوں گے انشاءاللہ آج ہم ویڈیو کو سٹار کرنے سے پہلے پچھلے ویڈیو کا تذکرائیس لے کر رہا ہوں کہ پارٹ نمبر ون نظر کی کمزوری کا آپ پہلے واج کر چکے ہوں گے پارٹ ٹو ہے جو آج ہم سٹڈی دے رہے ہیں دوستہ حباب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو مکمل واج کیا کریں یہ ٹپس ہیں ان کے اوپر میڈیسنز سیٹ ہو جاتی ہے لیکن اس کے لیے علم ہونا ضروری ہے باقی علمہ سلنگانہ کے لیے میری دوسری ویڈیوز جو میڈیسنز کے نام پہ ہیں ان کو واج کیا کریں تاکہ آپ کو ان کی مکمل ڈیٹیل وہاں سے حاصل ہو پھر آپ اپنی علامات اور میڈیسنز کو سٹڈی کریں پھر آپ یہ سنگر ریمیڈیز استعمال کریں گے تو نظر کا بہترین ٹریٹمنٹ ہو جائے گا یہ ہر مرض کے لیے ہر جگہ پہ جو میں نے ویڈیوز دے رہا ہوں ان کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ یہ جو ٹپس ہوتی ہیں یہ شارٹ کٹ ہوتی ہیں ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ میڈیسن بھی باچ کریں میں جس طریقے سے آپ کو میڈیسن سمجھاؤں گا انشاءاللہ آپ کو یہ ٹپس مامن ہوں گی یہاں سے اگر ٹپس لی ہیں تو آپ ان کو مام میڈیسن میں جب سنیں گے تو انشاءاللہ آپ اپنا علاج خود ہی کر لیں گے اسلام علیکم آج ہم آگے چلیں گے کاکولس انڈی کا نظر کی کمزوری نظر کا دھرم برم ہو جانا یعنی کہ نظر جو ہے وہ عجیب کیفیت میں آ جائے آنکھ یا نظر کو سٹ کرنے والی پٹھوں کے فالج کی وجہ سے یعنی کہ اصابی فالج ہوتا ہے نظر کے فالج ہوتا ہے اس کے لیے یہ سب سے بیسٹ ہے اگر خدا نہ خواستہ کسی کے اصاب کا فالج ہو نظر کے اس کے لیے کاکولس انڈی کا بیسٹ میڈیسن ہے بوویسٹا یہ بھی اصاب کی میڈیسن ہے یہ اصابی بینائی جو ہے اصاب بینائی کے فالج کی وجہ سے اندہ پن جو آتا ہے یہ اس کے لیے ہے ایمبرا گریشیا آنکھ کے کسی ظاہری نقص کے بغیر نظر کی کمزوری یا اصابی کمزوری ایمبرا گریشیا اس کے لیے بیسٹ میڈیسن ہے سلفر آنکھوں کے سامنے بادل یا پردہ دواندار دوند صبح جاگنے پر زیادہ ہوتی ہے اس کی صبح کی علامت ہے سلفر ہمیشہ جب بھی اس طرح لوگی صبح کی علامت کا خاص ہر رکھا جائے گا اور یہ صبح کے وقت زیادہ چھرز اٹھ دیتی ہے نیٹرمیور نیٹرمیور چرینم سلف جیشیولا یہ میڈیسن سٹیپ بے سٹیپ سن لیں نیٹرمیور جو ہے یہ نمک سے تیار ہوتی ہے نمک کی وجوہات اس میں شامل ہوتی ہیں چیزوں کا ایک حصہ نصف حصہ نظر آئے یعنی یا تو دائیں یا بائیں حصہ نصف نظر آئے آدھا حصہ نظر آئے اس کے لئے نیٹرمیور بہترین میڈیسن ہے چینینم سلف نظر آئے یا بائیں حصہ نظر آئے یعنی کہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ نیٹرمیور جو ہے یہ دائیں حصہ جب نظر آئے تو یہ نیٹرمیور ہوگی اگر چینینم سلف کی علامات دیکھیں گے تو اس کے اندر یہ آئے گا کہ نصف حصہ بائیں نظر آئے بائیں نصف حصہ نظر آئے تو نیٹرم سلف دیں گے چینینم سلف دیں گے ٹھیک ہے ساری نیٹرمیور چینینم سلف نیٹرمیور جو ہے وہ دائیں حصہ کی میڈیسن ہے اگر آپ کو دائیں حصہ نظر آ رہا ہے اگر بائیں حصہ نظر آ رہا ہے تو نظر دائے ہو جائے یعنی کہ اجتماع کی وجہ سے نظر کمزور ہو جائے تو گریشی اولا سب سے بیسٹ میڈیسن ہے اکثر لوگ جو بی پی خائی کے ہوتے ہیں ان کی لئے اب نظر کمزور ہوتی ہے ان کے لئے گریشی اولا میڈیسن ہے ان کے لئے یہ تفہ ہے جو بلڈ پیشر کے پیشنٹ ہیں اور نظر کمزور ہو رہی ہے ان کے لئے میفائٹس نزدیک نزدیکی نظر الفاظ ایک دوسرے میں گڑھ مڑھ ہو جائیں باریک لکھائی یا باریک لکھا ہوا پڑھ نہ سکیں اس کے لئے یہ سب سے بیسٹ ہے لیتھیم کار چیزوں کا دائیں نصف حصہ نظر نہ آئے دائیں نصف حصہ نظر نہ آئے تو لیتھیم کار پیسے لیتھیم کار جو ہے یہ جوڑوں کے درد کی بہت کمال دوا ہے جب ہم اس کا ایک ٹاپک میں جائیں گے تو انشاءاللہ سپیس کے ذکر کریں گے اورم میٹ نچلا حصہ چیزوں کا نچلا حصہ یا اوپر والا حصہ نظر نہ آئے ایک حصہ نظر ہے یا اوپر والا حصہ نظر آئے یا نیچے والا حصہ نظر آئے یا نیچے والا حصہ نظر نہ آئے اوپر والا حصہ ایک حصہ جب نظر نہ آئے تو یہ اورم میٹ کی علامت ہے اوپر کا نصف حصہ سیاہ جسم سے ڈاپا ہوا ہو یعنی کہ جو حصہ ہمیں نظر نہ آ رہا ہو وہ سیاہ ڈکا ہوا ہو یعنی کہ بلیک ہو اونچا نصف سیاہ جسم سے ڈاپا ہوا ہو نچلا نصف دکھائی دے بڑے الفاظ میں فرق نہ کیا جا سکے بڑے الفاظ میں فرق آنکھ کے آگے زرد اجسام تیارتے نظر آئیں یعنی کہ زردی زردی نظر آئیں زرد قسم کے الفاظ نظر آئیں سی پیا سی پیا خواتین کی میڈیسن زیادہ مشہور ہے خواتین کا ایک مرہ مسئلہ ہوتا ہے اس کے اوپر میں ذکر کروں گا خاصتہ اوپر خواتین کے لئے عورتوں کے ایک مرض ہے اس کے اوپر یہ بڑے ٹپیکل میڈیسن ہے میں اسی میں اس کا ذکر کروں گا ابھی فرحات ذکر نہیں کر رہا میری اس ویڈیو کو ضرور واج کیجئے گا خواتین کے لئے ایک تحفہ ہے بڑے بڑے پرابلمز ان کے لئے سالف کر دیتی ہے مادہ منویہ یعنی کہ منی کے اخراج کے بعد نظر میں دندلاہ ہٹ پتلیاں سگڑی بھی محسوس ہوں جس کی وجہ سے نظر میں دندلاہ ہٹ کمزوری کوئی نصف حصہ نظر نہ آئے کوئی آدھا حصہ نظر نہ آئے گریفائٹس اب گریفائٹس کے لامات میں خاص تک چیز وہ آ رہی ہے عام فالج یعنی کہ ایک فالجی کیفیت ہوتی ہے کی وجہ سے اندھا پن نظر سے دور آکھ اٹھمٹماتے ہوئے تیرتے ہوئے رستے نظر آئیں ٹیڑے میڑے رستے نظر آئیں یا تیرتے ہوئے رستے نظر آئیں لائک اپوڈیوم رات کا اندھا پن رات کا اندھا پن کسی چیز کا صرف نصف حصہ نظر آئے نیند کے دوران آنکھ نصف کھلی رہے اکثر لوگ آگ کہتے ہیں ہمارے پیشن کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں ان کی آنکھیں مکمل بند نہیں ہوتی لائک اپوڈیوم ان کے لیے بیسٹ میڈیسن ہے ایسے بچے ایسے بزرگوں ایسی خواتین و حضرات میرے پاس پیشن جنوں ٹین چار پیشن ہیں ایک ہی طرح اس بیانگیا کا ہماری بچوں کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں میں ان اپنے پیشن و حضرات کو خاص طور پر بتا دیتا ہوں کہ وہ لائک اپوڈیوم استعمال کریں پوڈنسی پوچھنی ہو تو وارڈ سیپ کریں کیونکہ میں وارڈ سیپ کے ذریعے پھر آپ کو مکمل ڈیٹیل بتا دوں گا کہ لائک اپوڈیوم کتنی پوٹنسی میں اور کس ٹائمز کتنی بار استعمال کرنی ہے کون سی پوٹنسی ہوگی چائنہ جب خون کی کمی کی وجہ سے اندھا پن پیدا ہو رہا ہو شبیح پردے پر مکمل نہ بنتی ہو آنکھوں کے گرد نیلے ہلکے نیلہ رنگ آنکھوں پر دباؤ بوتھ رابس دن کا اندھا پن کیسے کہتے ہیں کچھ لوگ عام زبان میں بولتے ہیں یہ رات کا اندھا آتا ہے کس کو کہتے ہیں دن کا اندھا آتا ہے یہ دن کا اندھا آتا ہے رات کس کا نظر آتا ہے کچھ ایسے پیشن ہوتے ہیں جن کو رات کا نظر آتا ہے دن کو نظر نہیں آتا روشنی میں آنکھ نہیں کھول سکتے ان کے لئے یہ بیسٹ ہے بوتھ رابس پردش پر جب آپ کی نظر تشبیہ نہ بنے یہ خون بہنے کی وجہ سے خون بہنے کی وجہ سے اندھا بن سورج نکلنے کے بعد وہ مشکل اپنا رستہ دیکھ سکے یعنی کہ ایسا پیشن جو ہے بوتھ رابس کا وہ جب سورج نکل آئے تو اس کو اپنا صحیح طرح رستہ بھی نظر نہیں آتا ایکو نائٹ ایسا اجتماع خون جو اچانک ہوا ہو اور اس کے ساتھ اندھا پان آگیا ہو یہ دوائی پھر ددا میں دی جاتی ہے یعنی کہ شروع شروع میں یعنی کہ ابھی شروع ہوا ہے آج یعنی کہ آج واقعہ پیش آیا ہے آج ہی دیں گے اگر دس دن بعد آئے گا تو پھر نہیں اگر آپ کہیں کہ جی آج پندرہ دن ہو گئے دو مہینے ہو گئے یہ فسٹڈ ہے اچانک آنے والا مرض اور فوری تو ایکولیٹ بہترین کام کرے گی کاستکم کا مریض جو ہوتا ہے یہ بھی ایک فالجی کیفیت ہوتی ہے اس میں اچانک اکثر نظر کا بند ہو جانا آنکھ آگے باریک پردہ تنہ ہوا نظر کی دندرہ ہٹ دندرہ دکھائی دے آنکھوں کے سامنے آگے یعنی کہ لگے کہ آگے باریک پردہ یعنی کہ جیسے عورتوں کا ڈپٹہ باریک وائٹ کلکہ لے لے اس طرح کی کیفیت پیدا ہو جائے اس کے لیے یہ بیسٹ بیڈی سن ہے مرکیوریس اندھے پن کے چند لم اندھے پن کے چند لمحوں کے دورے کبھی ٹھیک ہو جائے کبھی اندھا ہو جائے آنکھوں کی روشنی یا آگ کی چمک سے بہت زیادہ حساس ہو یعنی کہ اس کو روشنی سے اور آگ کی چمک سے تکلیف ہوتی ہو ایک دوائی کا نام ہے لیکن تھس لیکن تھس لیکن تھس جب ٹکٹکی باندھ کر کسی چیز کو دیکھا جائے تو دندلا جائے دندلا جائے یعنی کہ مسلسل آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو نظر دندلا جائے اور بورے ساکندارے نظر آئیں یعنی کہ بورے رنگ کے اس میں جو چیز بتا رہا ہوں اسی کے مطابق میڈیسن استعمال کیجئے گا کیونکہ علامات مہمپیتھی میں سب سے بڑا کام کرتے ہیں اگر علامت غلط ہوگی میڈیسن کام نہیں کرے گی آپ بعد میں شکایت کریں گے میرے کہنے پہ یہ میڈیسن استعمال کی تھی ریزر نہیں آیا میں اپنے تمام سننے والوں سے بار بار یہ کی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ علامات کو سنیں اور غور کریں نہ سمجھ جائے تو مجھے دوبارہ پوچھ لیں تاکہ آپ کا صحیح علاج ہو سکے ساکندار نظر آئیں آنکھیں چمکدار پتلیاں پھیلی ہوئیں اور سرخ رخصار کے ہمارے یعنی کہ اس کے جو گال ہیں وہ سرخ ہو تو یہ اس کے لیے لیکانتس میڈیسن ہے سیکیوٹا ویروسا سیکیوٹا ویروسا شدید سردرد کی گرانی یعنی کہ شدید سردرد ہو اور ساتھ نظر غائب ہو جائے یعنی کہ سردرد کے ساتھ نظر غائب ہو جائے دماغ کی گہر حاضری اس کا دماغ اپنی جگہ پہ نہ ہو جہاں وہ بیٹھا ہو وہاں ہنڈر پرسنٹ وہاں موجود نہ ہو دماغ اس کا کہیں اور ہو خود وہ کہیں اور ہو یعنی کہ خیالات میں گم کی وجہ سے خاص طور پر چلتے وقت یا پڑھائی کے دوران الفاظ ادھر ادھر نظر بے قائدہ نظر آئے یعنی کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ الفاظ اس کو ادھر ادھر نظر آئے بے قائدہ نظر آئے ترتیب ان کی ہلی ہوئی ہو یعنی کہ الف کی جگہ پہ یہ پڑھ رہا ہے یہ کی جگہ پہ بے پڑھ رہا ہے الفاظ اس کے گڑھ مڑھ ہو جائیں اس کے لیے سائیکیوٹا ویروسا ٹیٹینیوم شروع سے صرف نصف چیز نظر آئے یعنی کہ جب وہ شروع کرے اس کو آدھی چیز نظر آئے ہر وقت زکام رہے ہر وقت اس کو فلو رہے یعنی زکام رہے نمردی یا اب یہ کہہ سکتے ہیں انٹرکورس کے دوران صرف تنزال کے ساتھ اس کو یہ تکلیف پیدا ہوئی ہو یا اس کی وجہ سے یہ ہو احساس کے نظر کی دندلہ ہٹ کے دوران احساس کے نظر کی دندلہ ہٹ دور کی جا سکتی ہے یعنی کہ وہ سوچے کہ میں اپنے نظر کو صاف کر سکتا ہوں آنسوں سے پتلیاں سگر جائیں یعنی کتنے آنسوں آئیں کہ اس کی آنکھ جو کمزوری ہے وہ نظر کے پتلیاں سگر جائیں اس کی وجہ سے پلسر ٹھگڑا فلال میں یہ چپٹر یہیں رکھتا ہوں کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے میری آپ دوست احباب سے ترخواست ہے کہ میری اس ویڈیو کو غور سے سنیں جو کہیں گلتی ہے اس کو اغنور کر دیں کیونکہ شاید اس میں ایک دو تنفذ میرے غلط ہو گئے آپ اس کو اغنور کریں میری اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں لائک کریں اپنی رائے ضرور دیا کریں تاکہ میں آپ کے لئے زیادہ سے زیادہ اچھی ویڈیو تیار کر سکوں آپ کو زیادہ زیادہ نالج جائے سکوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی